ملک میں اس وقت جو آراد چل رہے ہیں وہ کسی سے محفی نہیں ہیں آیا راچے بیانا جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں جو کان سن رہی ہیں وہ سب کے منتے نظر ہے اور سب کے ریم ہیں ایک مخصوص نظریہ اور ایک مہائی مخاصفہ آئیہ روچی اس وقت ملک پر اکمراہ ہیں اور تم نظری تندیلی کی دلیل کرنے ہوئے ہیں جنگ جو چل رہی ہے وہ سیاسی نہیں ہے مذہبی ہے سیاسی طور پر ماضی میں اختلافات ہوتے تھے پوزیوشن اور اپوزیوشن کے درمیان میں نظریات کا ٹکراؤں ہوتا تھا ریایہ کا ٹکراؤں نہیں ہوتا اس وقت جو صورتِ حال ہے وہ ایک مخصوص طبقہ اپنی برطری کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے کو برطر دکھانے اور بتانے کے لیے یہ آیت کے درمیان میں بے اعتمادی پیدا کرکے ایک طبقے کو حوصلہ دے رہا ہے اور ایک طبقے کے حوصلے کو توڑ دے رہا ہے ہم مسلمان اس چکی میں پیس رہی ہیں اور ہمارے سامنے جو صورتِ حال ہے وہ صورتِ حال کی بظاہر دیکھنے کے عیدبار سے مایوس کل ہے لیکن اگر آپ کی نظر کتاب سنت پر ہو تو یہی حالات ہیں جو کسی قوم کو حوصلہ بخشتے ہیں اور یہی حالات ہیں جو کسی کی مرتا جسم میں زندگی ڈالتے ہیں جب جب اللہ رب العزت ایمان والے بندوں کو جمعود و تعتم کا شکار ہو کر بے حسی کے ساتھ پڑے رہنے کا عادی پاتا ہے تو اپنی قدرت سے ایسا جھنجھوڑ پیلا کرتا ہے جس کے نتیجے میں یہ گفتہ اور بیدار ہوتی ہے مسلمان کسی دور میں کسی علاقے میں کسی زمانے میں مردہ قوم نہیں لے مسلمان سو جاتے ہیں جنانہ پڑتا ہے جب جب سوتے ہیں تو اللہ بیدار کرنے کا انتظام کرتا ہے اور جب بیدار ہو جاتے ہیں تو قوم کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے وجود کو منواجے لیتی ہے مردہ قوموں کی مسیحائی مشکل ہے خفتہ قوم کی دیداری اور اس کا جدانہ مشکل لے اور اللہ کے لیے تو دونوں بھی مشکل لیں بہنہاں یہ کائنات کا نظام ہے جب سی اللہ نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے تب سے اللہ عبدالعزت یہی کرتا آ رہا ہے جب تک اس کی ایمان والے بندے باشعور زندگی بزارتے ہیں اس وقت تک اللہ کی نسرتیں ان کے قدم چونتی رہتی ہے اور انہیں غلوہ حاصل ہوتا ہے اور جب ایمان والے بندے لاپروائی کے شکار ہوتے ہیں بے حصی ان پر مسلط ہوتی ہے اور وقتت کے ساتھ زندگی بزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانہو ان پر اپنے دوسرے بندوں کو مسلط کر دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اسلام کی تاریخ سے واقع ہے جو خود اس ملک میں مسلمانوں کے ماضی پر نظر رکھتا ہے اس کو کچھ بھی اس پر تاجب نہیں لیکن تاجب کس بات پر ہے کہ اتنے حالات کے بدلنے کے باوجود مسلم عمراء اپنی ذمہ داریوں کو سوچنے کے لئے تحیاب ہیں جتنے مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں سے غفلت کو ختم نہیں قانون غافلوں کی مدد نہیں کرتا ایک مقودہ مشروع ہے اور وہ صداقت پر مبنی ہے قانون الہیلی غافلوں کی مدد نہیں اللہ پاک غافلوں کو اس کے حال پر چھوڑ دے اور فکر مندوں کی مدد فرماتے ہیں ہمیں اس وقت دو باتوں کا خطرہ ہے ایک تو ہماری عوام ذمتہ علاقہ ایک تو خواہ سے سمجھدار لوگ ہیں کوئی اہم ذمتالی زمانوں رہے ہیں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں پورے شہر کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں پورے حکستان کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں ایک خطرہ یہ ہے عام مسلمان سے کہ وہ دن بدن دن آزار واقعات کو ایک سن کر حمد ہار بیٹھیں گے اور شکست قبول کرنے کی دیاری کرنے کی ایک خطرہ یہ ہے اور ایک خطرہ یہ ہے کہ آپے سے باہر ہو کر سمر کا دامن چھوڑ کر کوئی نامنا سے بھی اپتانات کر بیٹھیں گے جذبات کے ماتحد میں یہ دو خطرے ہیں دونوں مسلمانوں کے لیے ملک کی موجودہ صورت حال میں سوہانے روم ہیں اور ان کی جان لینے والے ہیں چاہے ہی جا رہا ہے اس قدر چھیڑ چھیڑ کر کہ کب تک مسلمانوں کے نوجوانوں کے جذبات برداش کریں گے کب وہ جذبات سے بے قابو ہو کر کوئی ایسا اقدام کر کر دھیں گے جس کے انجام میں ان لوگوں کو حکومت سخت عالم و مسائف کا نشانہ بنا سکتے ہیں انہیں انتظار ہیں کہ ادھر سے کوئی اقدام ہو نہ مناسب اقدام ہو جذبات پر وپنی اقدام ہو بھول لے اور کرنے کے کھلی چھوٹ دی گئے یعنی گرفت نہیں ہوں کھلی چھوٹ کا مطلب تو یہ ہی ہوا اگر گرفت سختی اقصہ ہوتی تو ہم کہہ سکتے دے کہ کسی کے لیے بھی چھوٹ نہیں لیکن گرفتی اقصہ نہیں ہو لی ایک کی گرفت فوری طور پر ہوتی ہے بلا کافی ہوتی ہے اور ایک کی گرفت کی کوئی حمید ہی نہیں ہے مطالبے کے باوجود نہیں ہوتی ایجیٹیشن کے باوجود نہیں ہوتی اور ایک کی گرفتاری کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا کون ہی طور پر اس کے اوپر کیس ہوتا ہے اور اس کی گرفتاری نہیں ہے چونکہ آنکھ یہ دیکھ رہے ہیں اور روز ہو رہا ہے سب کے ساتھ میں ہیں اور کوئی چھپی اور ڈھکی بات ہے ایک عام آدمی آتا ہے اور چند بچے جو اسکول سے تعلق بھی نہیں رکھتے اس کالج میں پڑھتے بھی نہیں کیے ایسے آ کر کالج میں کسی برکہ پہننے والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ سب مذہبی شنات کے ساتھ ترس کا ہمیں نہیں آنا چاہتے ہیں یہ بات اس کو رسول بھی کہہ سکتا تھا یہ بات ماضی کے ذمہ دار بھی کہہ سکتے تھے یہ بات رکمرہ بھی کہہ سکتے تھے ایک ری آیا دوسری ری آیا کے مقابلے میں ایک مسئلے کو اٹھا تھا اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ برکہ پہننے کے آئیں گے ہم بھی بردویٰ جو چادر اوڑ کے آئی گے تو منع کس نے کیا آپ کسی کو تارکت کیے بھویر آپ بھی پہنن گئی کسی نے منع نہیں دیا کبھی مسلمانوں نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے لوگ اپنے مذہب پہ نہ چلیں صرف ہم ہی چلیں گے کبھی مسلمانوں نے ایسا نہیں کہا جب مسلمان اقتدار میں تھے پورے ملک کی انچ انچ کے اوپر ان کا کنٹرول تھا تب بھی انہوں نے غیر مسلم مذاہب والوں کو ہندوستانی مذاہب کو ان کے دین پر چلنے سے نہیں روکا ان کے دین پر چلنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جب کر سکتے تھے جب نہیں کیا تو جب نہیں کر سکتے ہیں تب کبھر مسلمان کر رہا ہے آپ لوگ گرے کے عدالت نہیں کہہ سکتی تھی پولیس یہ کہہ سکتی تھی کہ بھائی تم لوگ گڑ بڑ کر رہے ہو تم کو کرنا ہو تو تم بھی اپنے مذہب پہ چلو مگر گڑ بڑ مت کرو ککراؤں کا کام لیکن وہ اتنا سا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ آج تک کئی مہینے گزر گئے اور اب سبریم پورٹ میں ٹنٹی کے اس کے اوپر آرگومنٹ ہے اس کے مباحث ہے دلائے سوگور ان کا رہا چل رہا ہے اگر یہ بات ہو سکتی انتظامیہ سے کہ بھائی تم لوگ آکے یہاں کالے میں کیوں گڑ بڑ کر گا تم وقت پڑھنے کا انتظام کرو جاؤں پڑھو جانا پڑھتے ہو وہاں جا کے پڑھو تو بات ختم ہو جاتی وہی بڑھو لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو کام اتنا آسان تھا اس کام کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنایا گیا تو ماننا پڑے گا کہ یہ سب پر پلانڈ ہے اور ایک منصوبے کے تحت میں چل رہا ہے عدالتوں کے اندر قریب قریب چار کروڑ کیسز پیڈنگ ہیں لوگ پریشان ہیں اپنے حقوق کے لئے اپنے مسائل کے لئے جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کے کیسز چلنا ہے ان کے فیصلے ہونا ہے یہ سب چھوڑ کر یہ جو ہندو مزین جھگڑے کا کیسز سب سے پہلے ایکسپ ہو جاتا ہے سب سے پہلے اس کو تاریخ کرن جاتی ہے اور سب سے پہلے اس کو مباہی شروع ہوئی ہے کیا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری کیسز ہیں جس سے ملک کی ریایہ کو سخت قسم کی تکلیفوں سے گزرنا پڑھنا محرومیوں سے گزرنا پڑھنا جائدات کے مسائل کاروبارک کے مسائل کتنے مسائل پہلے آپ پہلے شاہد ہیں ان کے کیسز پرنڈی ہیں لیکن یہ مسئلہ جب ہندو مسلماتے ہی فوراں عدارت کے اندر سرگرہ میں عمل ہو رہا ہے یہ روز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آنکھوں سے شروع ہے ایسے حالات میں مسلمانوں کو اپنا حکمت عملی اپر رکھتا ہے ہم اس ملک کے باشی ہیں ہمیں اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس ملک میں ہم رہیں گے جن کو چانا تھا وہ ملک چھوڑ کے جا چکے جن کو یہی رہنا تھا وہی نہیں مرنے اس لیے ہم کو یہاں پر رہنا ہے تو حکمت العملی رکھتا این کرنی ہوگی اور اس کے لیے سماج کے سنجیدہ قائمی آفتا اور امت کا غب و فکر رکھنے والے تمام اعباد کو یک جھوڑ ہونا پڑے گا اور سوچ سمجھ کر لائے عمل بنانا پڑے گا قوم کے نوجوانوں کو قوم کو سنبھالنا بھی ہے ہمیں ہم انہیں دو خطروں سے بچانا ہے جس کا میں نے عویزی کر دیا ہے کہ کہیں وہ مایوسی کے شکار نہ ہو جائیں اس سے بھی ان کو بچانا ہے اور ان کی ہمت بتائے رکھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم کلمے کے ساتھ توحید کے ساتھ عسانت کے ساتھ اپنے نبی کے دین اور ان کی سنت کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے اور ہم کسی چیز کا سودا نہیں کریں گے اور ہم کسی چیز کو چھوڑ کریں گے ہمت بتائے رکھنا ہے قوم کی کچھ بھی حالات ہو جائیں کبھی اس سے بھی بڑے حالات ہو جائیں ہماری تاریخ میں ہم ان بڑے حالات سے بھی گزر کے نکلے ہیں اس لیے ہم حالات سے نکلنا جانتے ہیں ہمت کے ساتھ رہ کر حالات سے نکلنا تو ایک قوم کی ہمت بدانا ہے آپ مساجد کے ذمہ داروں کو حیمہ اکرام کو خطیبوں کو اور سماجی اور سیاسی خدمت گزاروں کو جو قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ کام کر رہا ہے اور دوسرا کام یہ کر رہا ہے کہ قوم کی ایسی رہنمائی کیجئے اور ایسی حکمت لعملی ان کو دکھائیے اور ایسے کاموں میں اپنی ملت کو ملت کے بالخصوص نوجوان مردوں اور عورتوں کو مشغول کیجئے کہ اس کی وجہ سے وہ کسی نامناسب مشغولیت کے اندر نہ چلے گے جس کا ووال ان کو نہیں بھگتا پڑے اور پوری قوم کو بھگتا پڑے اس لیے اس سے ان کو محفوظ رکھنا بھی سکتا ہے گزدگی نہ آنے پائے کہ گزدگی قوموں کی موت ہے اور ایسی جسارت بھی نہ آنے پائے جو اپنے پیر پر کڑھاڑی ماننے کی طرح آئے ہیں دو نا چیزوں کے درمیان میں رکھنا ہے قوموں کو اور یہ بڑی ذمہ داری کا نام ہے اس لیے ایک بات کو میں آپ حضرات کے سامنے بحث یہ مسلمانوں کے ذمہ دار اور قارب ہونے کے آپ سب حضرات اپنے اپنے منصفوں سے مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں اس لیے آپ حضرات کے سامنے ایک بات یہ رکھنے کی ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو سب سے موسیق اور مضبوط اسٹیج ہے وہ ممبر ہے مسجد کا ممبر ہے مسجد کے محراب ہے محراب و ممبر ہمارے نبی کا اسٹیج ہے جہاں سے وہ اللہ کا دیم امت کو پہنچا دے اس لیے آج بھی جہاں جس مسجد کا اندر محراب و ممبر ہے وہاں کھڑے ہونے والا اپنے نبی کا قائم بقا اور ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر ان کے پیغام کو پہنچانے کا ذمہ ہے اس کے عیم میں اکرام بالخصوص فتح بائے اور ساجد بڑی ذمہ داری رکھتے ہیں کہ وہ بڑی سمجیدگی کے ساتھ اپنے بڑوں سے صورتحال کو سمجھ کر اور صورتحال کے مقابلے کے جتن اور اس کے طریقوں کو جان کر اس جگہ کھڑے ہو کر جہاں نبی کھڑے ہو کے قوم کو سبھال دے تھے خدیب وقت کو اس جگہ کھڑے ہو کر اپنی قوم کو سبھال دے اور اپنی قوم کو صحیح رہنمائی کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم کیا ہے این مہدانی جگہ میں نبی کو نماز چھوڑنے کی اجازت ہے نہ قوم کو نماز چھوڑنے کی اجازت ہے طریقہ بدل بیا نماز میں آنے جانے کی اجازت دے دی اسلاحہ پہنے رہنے کی اجازت دے دی ایک رکت الگ پڑو ایک رکت الگ پڑو اس کی اجازت دے دی لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو کلیکٹر کو نماز دینے کے انتظار میں اصل بھی چھوڑتی مغرب بھی چھوڑتی عشاء بھی چھوڑتی اس قوم کو اللہ کیسے کامیاب ہو جب نبی نہیں چھوڑ سکتا ہے تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں نماز جس چیز کی نبی کو اللہ نے ریایت نہیں فرمائی امت کو اس کی ریایت کیسے پڑتی جائے گی اس لئے کم تصویروں دین پر جمع رہو گے مجموعی حیثیت سے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ناموں کی بیٹیوں کی بڑی دیگار جسم فروشی کا وقت پہ شادیاں نہیں کرتے لیکن بڑے بڑے گناہوں نے مقترح دولتمند لوگ نابالی بچیوں کا کل کا اخبار دیکھیا نابالی بچیوں کو مسلمان نوجوان بچوں نے ہوتل میں دکھا کر تیمتی ہوتل کر کر کرایا دے کر ان لوگوں کو بے حرش کر کے ان سے بتا جائے مسلم نوجوانوں نے مسلم لڑکی کے ساتھ اپنے مائے وہ چودہ سال کی تیرہ سال کی بچوں کے ساتھ ایک ہی ہمتے میں اس سے پہلے بارہ سال کی لڑکی کے ساتھ مسلم لڑکے بچائی اجتماعی زنا کر کسی سے واقعات مسلمانوں کے سماجوں میں ہوئے اتنا کبکہ اخبار میں آتا ہے باقی سماج میں ہماری نظر ہے ہم دیکھ رہے ہیں سماج میں کیا ہوگا نشہ مختلف طریقوں سے آ رہا سومنے والا نشہ چوسنے والا نشہ پینے والا نشہ کھانے والا نشہ خدا جانے کتنے قسم کے نکالے گئے ہیں اور مسلم امام اس کے اندر لوگ ترابط ہیں کیا شرابیوں کی اللہ مدد فرمائے کیا اللہ اپنے عزت آسمان سے مددیں ایسے رموں کے لئے اتارتا ہے تو میرے دوست کو تتابیر تو سب کیجئے جتنی بھی اس ملک پر رہ کر ہمیں تدبیریں کرنی چاہیے اس میں غفلت کی اجازت نہیں ملنی چاہیے بڑی فکر کے ساتھ اچھی تدبیریں کیجئے دائرے دستور میں رہ کر تدبیریں کیجئے اپنے حق کے مطابق دستور تدبیریں کیجئے لیکن ان تدبیروں کو بار آور کامیاب کرانے کے واسطے اپنے اللہ سے امت کا رشتہ مضبوط کرنے قوم اللہ سے کٹ کر کہیں کامیاب ہونے والی نہیں ہے اسے اللہ سے ہمارے آفی صاحب بتا رہے دیو صرف یہاں مستقرب چالیس ہزار مسلمانوں کے ووٹر ٹائی وی جو ہیں وہ رشت ہیں چالیس ہزار کی تعداد معمولی کے لئے کتنا ٹائم چاہیے اور کتنی فکر چاہیے اگر ہر مسجد اور ہر مسجد کے ذمہ دار حضرات اسے اپنی ذمہ داریوں مشامل کریں لیکن احتیاط یہ کریں کہ مسجد کو ان کاموں کا مرکز نہ بڑھیں کیونکہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ مساجد کو بدنام کریں اور اس کے لئے اچھے کاموں کو بھی وہ کسی نہ کسی شکل سے بدنام کریں گے تو میرا اتنا اتنا ذاتی مشورہ مسلمانوں کو ہمیشہ سے رہا ہے کہ تمام ضروری کام ہمیں کرنے ہیں اور سیاسی سماجی خدمات کرنی ہے لیکن مسجد کو مرکز نہیں بنایے مسجد کمیٹی محلے میں ایک آفیس بلاتر وہاں سے مسجد کمیٹیاں کریں گے تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ پہلے سے بنی بنائی ہے کمیٹیاں اور ایک پورا نظام چلاتے ہیں اللہ کے بھر کا اس لیے یہی لوگ مل کر اور کچھ مہتے کے اہند لوگوں کو کامیٹی میں شامل کر کے کچھ پڑے لکھے خانون جاننے والے اس طرح کے مختبی طبقات کی نمائندگی لے کر ایک جماعت کنا لی جائے اور یہ جماعت بجائے مسجد کے مسجد کے باہر کسی مکان میں کسی افیس بنا کر وہاں پر بیٹھ کر یہ تمام سیاسی سماجی سرگرمیوں کی سرپرستی کریں اور قوم کو ان کاؤں میں مشغول کر ہمارے لوگ جماعتوں کو بے گاری نہیں اور آوارا گربی نہیں ایسے ایسے جرائم میں مقتلا کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بھی ناراندھ ہے اور قوم بھی دشمن بن ہم اچھے کاموں میں لائیں ہماری قوم کا استعمال کریں کتنے بچے پڑھے لکھے ہیں ان بچوں کو کمپیوٹر دے کر بٹھایا جا سکتا ہے بچوں کو دے کر کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کے دل خوش بھی ہو رہے ہیں کہ رضی اللہ ہم نے اتنے لوگوں کا کام کر دیا اتنے لوگوں کا کام کر دیا کر رہے ہیں بازی نوجوان ماشاء اللہ سے بڑی فکروں کے ساتھ کر اس کے لیے محل کا میٹیوں کی بڑی سخت ضرورت ہم لوگ ہدرابان میں جتنے بھی مختلف علماء ہیں مختلف تنظیمیں ہیں کام کر رہے ہیں کسی بھی فیلنگ کے بغیر مہینے میں ایک دفعے بیٹھتے ہیں سب ملک اور سب ملک بیٹھ کے کچھ کام مشورہ کرتے ہیں جو ملک سے بتال ملک فرم سب بنایا ہے ان میں ہم لوگ مشورہ کرتے ہیں گزشتہ دو ویلینوں میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہی آئی کہ مہل کمیٹی بنائی مہل کمیٹی کو مسلک سے اوپر اٹھ کر بنایا ہو کہ اپنے مہل میں جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ سے ابھی آپ لوگ آگے کسی تعریف کو پروگرام کرنے والے ہیں نظام آباد میں جتنے مسائل کے زندگار ہیں سب مل کے بیٹھ کے بات کرنے والے ہیں تو آج تو ضرور رہتے بھائی آگ مسلکوں کو ذات کی حد تک رکھو آگ مسلکوں کو اپنی اتمنان کی وجہ سے خود عمل کرو اور مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ مختلف جماعت وں کے لوگ سوچ رہے ہیں اور مسلک سے پوچھ اٹھ کر ملک کے لئے سوچ رہے ہیں مسلک اپنا اتمنان ہے اپنے اتمنان پہ چلو ہم کسی کو بھی نہیں رکھ جو اپنا اتمنان ہے دین کے معاملے میں اپنے علماء سے رجوع کرو اور اپنے اتمنان پہ چلو آپ اللہ کو جواب اپنا دے میں اللہ کو جواب نہیں اس لئے ہم کسی کا مسلک اس سے چھین نہیں چاہتے ہم یہ کہ تم اپنے مسلک پہ رہو جس پر آپ کا ضمیر مطمئن ہے اس طرح دین میں چلو آپ کے علماء در بنی کر ایک نمی کی امت ہیں اور آج یہ فضلے میں پڑی ہو ہے اس لئے ہم سب مکر اس امت کے مفاد میں سوچیں گے اس امت کے دھائیر کے دعوی کریں گے تو محلہ کا میٹیاں بنائی جنگ جہاں محل میں سب نوجوان اچھے جذبات رکھنے والے اور وہاں کے تجربہ کار اور احتیاط پسند حضرات کی نگرانی میں جو ان کی صحیح علمائی کرے ان نوجوان سے ایک تو سماجی برائیوں کے خاطنے کا قام میں اور تشدد کے ساتھ میں جبر اور زبردستی کے ساتھ قام اپنے ہاتھ میں لے کے نئے ترقیب کے ذریعے افلاقی دباؤں کے ذریعے نسیخت اور افہام اور تقلیم کے ذریعے اپنے محلے سے سماجی برائیوں کا قام کریں اور اپنے محلے میں کم نماز پاب لی سے پرنا ہر مسلمان کو سکھ ہم کریں یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو ذریعی کام ہیں جو سیاسی اعتبار سے ہم ہمارے خود مکتفی ہونے کے لیے ضروری ہے ہمارے اپنے حق کو یوز کرنے کے لیے ضروری ہے یہ کام بیریسی میں ہونا چاہیے اور بڑے احتمام سے ہونے کی ضرور کرتے ہیں تائیں کم ہوتا ہے کام زیادہ ہوتا ہے ایسے موقع پر احنامی نعمت میں زیادہ افراد کو اس کے اعمال ہونا پڑتا ہے اس لیے باز جبوں پر خصوصا بیندور نے مسلمانوں نے اس سلسلے میں بڑی اچھی تدبیریں کی اور کوشش کی کہ اپنا حق کے ور ہم ضائع آج تجربہ ہے ہماری تجربہ ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر چھٹی ہیں گھر میں بیٹھ بڑا کی تیار نہیں اور ہم جا کے لینوں میں دیکھتے ہیں تو ضعیق ضعیق لوگ بڑے بڑے لوگ کو لایا جا رہا ہے اور بڑی مشکلوں سے وہ آرہے ہیں اور کام سے اپنا ورد ڈال رہے ہیں اور سہد بن مسلمان نوجوان مسلمان گھروں بڑھے رہے ہیں ورد کیوں چھوڑا ہوں اگر مقصام ہوا تو ہم جواب دے ہیں کون کو بھی جواب دے ہیں اللہ رسول کو بھی جواب کیوں ہم کرتے ہیں اللہ پرواز آج یا میرے دوستو آپ لوگوں کے ذریعے سے میں آپ کے محلوق پہنچانا چاہتا ہوں اس وقت جس قدر بے شرور بے ریس اور قافل مسلمان ہیں کوئی کو سب مذہب کے لیے بھی تازہ دم ہوگئے ہیں اور سیاست پہ بھی تازہ دم ہوگئے ہیں ہم ہیں کے بیٹھے وقت پہ تھا رہی کو رہے بہت سے نکو بہت بہت کتنے نوجوان ہیں نہ دنیا کے نہ دین کے ایک مسئل بری لگی تو ہم بول سکتے ہیں جو اپنا دکھ ہے اور جو اپنا در ہے کمان تک نہیں رہے چلو بھئی دنیا تاری تو کرو اس میں تو مسلم ہو جب دنیا تاری ایک کون کرنا نہیں جائے بیٹھے ہوئے ہیں پچیز پچیز برس تک باپ کا کھا رہے ہیں یا بھائی 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 باہر چلے گیا وہ سب کو ڈھوڑا باپ کے وزیغے پہ سب پڑ رہے ایسے کسی اتنے گھرہ نہیں مزدوری کرو اسلام میں مزدوری کرنا بری بات نہیں مزدوری صحابہ نہیں کی اپنے قوت بازوں سے نبیوں نے کماتے تھا وقت کے نمبر کو باوجود بادشاہ ہونے کے اللہ تعالی نے فرمایا اَلَمْنَا لَهُ الْحَدِي تَنِعْمَل صَابِحَاتِ وَقَدِّرْفِ السَّرْدِ وَعْمَلُ صَالِحَا اے گاؤوخ آپ بادشاہ نہیں اور آپ قیلنبر نہیں لیکن آپ ذرہ بنائیے جنگی سامان بنائیے جنگی سامان بنا کر اسے بیچ کر اسے اپنے گھر کرستے بھی اسی ملک میں جس کو سب سے زیادہ بدنام کیا گیا اس اولاد زیب نے اس ملک کے خزانے سے ایک پیسہ بھی اپنی ذات کے لئے استعمال کیا اس ملک کی ترقی کے لئے استعمال کیا اس ملک کے وریوں کے لئے استعمال کیا اس ملک کی اطوال کی مدد ملتان سے لئے دکھن تک اور کشمیر سے لئے کنیاں خواری تک جو حبومت کر رہا تھا اور جو بلا شرط کے مہرے پچاس سال کا بادشاہ پچاس سال تک بادشاہ اس کے گھر میں روئی بن رہی ہے اس کی اپنی ذات کی کمائی سے اس کے اپنے ہاتھ کی نعمت سے اس کے گھر مرو دی گھر شاہ آنی چاہیے اس پر مگلی اٹھانے والوں کو جو آج پبلک کا کون چوس چوس کے اپنے خزانے پر رہے ہیں اور اس ہی پر سیاست کر رہے ہیں ایمپیس قریدے جا رہے ہیں ملیس قریدے جا رہے ہیں ہمارے پیسے سے قریدے اور ایک پانشاہ اس مل کو ایسا بھی ملا تھا جو ریایہ پیسہ ریایہ پر خرچ کرتا تھا اپنے گھر میں دو روٹی کے لیے بھی وظیفہ نہیں دیتا تھا خزانے سے وہ پرانا آدمی تھا ابھی قریب زمانے میں حضرت مولانا حیث ورد مان زبخار کی رحمت اللہ جال بڑے آلی بھی عظیم مصنف اور بڑے محق کو محق گزرے تھے انہوں نے الیکشن نڑا اور ایم پی بنے لوگ صبح میں اور وہاں پر نمائند دگی کرتے تھے مسلمانوں کو ان کو پارلیمنٹ سے تمخواہ ملتی تھی ان کے شاگر جو قریب میں پارلیمنٹ دیوبن میں اور حضرت سے ملنے ہر جنر بجاتے تھے اور مولانا حید الرحمن سے ہاروی کی جس وقت تنخواہ آتی تھی پارلیمنٹ کی ایک پیسہ پوری مدت نمبری میں اپنی ذات کے لئے استعمال نہیں کیا جو تنخواہ گورنمنٹ سے ملتی تھی پوری تنخواہ اس ملک کو آزاد کرانے والے مجاہدی کے نام بنا من یادر کر کے بھیج خود استعمال نہیں کرتے تھے یہ ہم ہیں جنہوں نے ملک کے ساب افاداری کی انتہا کر دکھا دی جس کی کوئی مثال پوش کرنا پوش لیکن حالات آتے ہیں آئیں ہی ہم اس ملک میں ہم آئیں ہی حالات جو ہم کو بدار سمجھ رہے جو ہم کو ایک معنی اعتدو نام کے قابل نہیں سمجھ رہے وہ بھی جانتے ہیں کہ ملک کی تاریخ میں ہمارا کردار کیا ہے انہیں بھی خوب اچھی طرح پتا ہے کہ مسلمان نہ ہوتی ہے کہ شاید ملک آزاد بھی نہیں لیکن لیکن اس کے کام صدر کمر ہے آئی مہیند کرو کماؤ ایک دن غوپن کا خانی نہیں جانا چاہی آپ کہیں اپنے مسلمیوں سے آپ کہیں اپنے بس کی کے نوجوان سے ایک نوجوان کو خالی نہیں دے دو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے فرما جو مجھے خالی نظر آئے گا خالی مسلمان نہیں رہ سکتا کماؤ مزدوری کرو مہنر سیکھو پیشاور بنو کام کماؤ بزنس کرو خیدی باڑی کرو باتات لگاؤ مگر بیکار کوئی مسلمان نہیں آنس دیکھو کہ اتنی بڑی دیدار بیکار ہے ہماری قوم کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چون بیکار ہیں بیکار کے ساتھ ان کو روپی کیسے حضم ہو سمجھ اس لیے میرے دوستو آپ کے ذریعے سے یہ کام کروانا ہے جب یہ دلمان آپ کو بلا جائے آپ ذمہ دار لوگ ہو آپ کے تحت مسلمان ہیں مسجد کے تحت مسجد ہیں پورے جو مسجد میں آتے ہیں بلکہ ہر مسجد کی قمی صرف بھی اس محلے کی ذمہ دار ہے کچھ ایسی تدبیریں کریے کوئی ایسے مشورے کرتے کام کریے کہ اس محلے کی عورتیں بھی اللہ جنیزہ کے مطابق زندگی گزارے اس محلے کے مرد بھی اور مسلی بھی اور ہنڈر پرسن نمازی تو ہو جائیں کم سے کم اور عبادتیں نہ کر سکیں چھو چھو لیکن وہ فریضہ ہے جس کے بغیر عبادت تصور میں اس فریضے کو زندہ کر آئیے عورتوں میں مردوں بھی بچوں کے وقاتب کے ذریعے بچوں کے ذریعے سے گھروں میں دین پہنچا کر کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ اس اس طریقے سے بجابی اور بے راہ روی آ رہی ہے جو ہمارے آپ میں سام نے کمی کی گفتگو میں اشارہ دیا کہ اب فلمیں دیکھنا فیٹروں میں جانا مسلمان جو کچھ برس تک اس پرامی کرتے رہے اور اس کی وجہ سے نظام آباد کا شہر بدنا نہیں تھا اس کے بعد پھر سے یہ زمانے میں مسلمان شادی ویعہ کی خضور خرسیاں نہیں چھوڑ رہے مسلمان حضوم اور عباد میں ہزاروں لاکھوں روپے برباد کرنے کی حما تک نہیں چھوڑ رہے ہیں مسلمان گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں عورتیں بے ہجامی نہیں چھوڑ رہی ہیں اور اور ہم کا حد تاگر غیر مسلمان کے ساتھ اختلاق بھی آج بھی واقعات پیش رہے ہیں جب اتنی نفرق کی جا رہی ہے اس کے باب جو پہ ہمارے بیٹیاں بہتنے پہ عمل کر رہی ہیں کتنے واقعات روز روز ہمارے ساتھ باب کی ببتہ سنتر اس کے آسو پہ دے دل دہل داتا لیکن قصور اسی کا نہیں قصور اس کی بیٹی نہیں قصور اس کے باپ کا بھی ہے اس کی ما کا بھی ہے کہ دین کو کبھی اپنے لئے پیاری چیز نہیں سکھا اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خود بابی بنے اپنے بچوں کو بابی بنایا جب اللہ آلہ کے دین کا ہم نے اپنی اولاد کو بابی بنایا تو اللہ تعالی نے ملک کے حق برانوں کے دل کے دل کے یہ تمہارے بات ہے اللہ نے ان کے دل میں ڈالتے ہیں اور وہ اسی کو لیتے چل رہے ہیں منصوبہ بنا رہے ہیں تو میرے دوست اور مزید یہ سارے کام شروع کیجئے بہت جلدی شروع کیجئے مساجد ترقی کے سلسلے میں مسجد کے تارپرس کے سلسلے میں مسجد کے تہارت خاروں کے سلسلے میں سوچ کے ہیں ان کو سوچ نہ چاہیے کہ بھائی یہ سب تو جب ہے جبکہ مسلمان نماز پڑھنے آئے گا اور جب مسلمان نماز پڑھنے نہیں آئے گا تو بہتری تارپرس یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم سماج میں اچھا سے اچھا اثر دالیں اور مسجد اپنے پورے مہندے کو تارگیٹ کر کے اس مہندے کے اندر ہر ضروری کام کرنے اپنی ذمہ دالی میں شمار کرنے اور اس طریقے سے یہ سب ذمہ دالی کے کام انجام میں اس وقت جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے اور جو سب سے زیادہ ترجیح دے کر اول نمبر پہ کرنے کی ہے وہ چیز یہ ہے کہ ہم یہاں سب مسلمان کے بلدوں کے اور 18 ورس کے ہیں ان کے آدھار سے مربوض کرنے کا تارگیر اور اگر بنے بینیے کو بنانے گا اور اس لیے بہت لے باگے کچھ ہو جی نہیں کہ کیا بنا لینا چاہیئے کیا کار آدھار بھی بنا لگا اس کو بھی ہم کام اس قریبے سے مسجد کے جو قانومی مراحل ہیں ان کو بھی جل جل وقالہ سے مشورے کر کے مضبوط سے مضبوط میں برابر صحابر لکھتے ہیں دیانت آمانت سے رکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ قانون جب ہمارا حساب اوچھے گا تو ہم اس کو حساب پیش نہیں کر سکے گے جو حساب ہم رکھتے ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ملک کے قانون کے مطابق اپنے حساب کو کرائیں اور اس کو محفوظ رکھ مضبوط رکھ اہل مدارس میں اس کا ساس ہے چونکہ یہاں پر اصل موضوع یہ تھا اس لیے میں نے ان دو باتوں کی طرف آپ حضرات کی توجہ مفضوط کرائی اور جو حضرات نے آپ کو بلایا ہے وہ کیا لائے عمل پیش کرنا چاہریں تو کیا طریق بتانا چاہریں وہ آپ حضرات بتائیں میں آپ کو صرف اہمیت بتا دی کہ اس وقت میں دو کام ہونے کرنے کے ہیں دو خطروں سے پون کو بچانا ہے اور دو کام سب کو ملکر کرنا دلال حاضر مسئل سب کو ملکر کرنا ہے دو خطروں سے بچانا یہ کہ ایک ہماری کو کہیں حالات کے آگے سپر نڑاتے اور ہمت ہار کے نہ بیٹھ جائے انہیں گز دلی سے اور حسرہ شکری سے بچانا دوسرا خطرہ یہ کہ کہ ہماری کو بیزار ہو کر دل شکری کی وجہ سے آقے سے باہر ہو جائے اور صبر کا دار چھوڑ کر کوئی ایسا اقدام کرے جو خود انہی کے حق میں اور ان کے خاندان کے حق میں مسئیبت کا سبب بک جائے ان لوگ خطروں سے ملک کو بچانا ہے ہر جگہ اس شہر میں بھی اور دو کام کرنے ہیں ایک کام یہ کرنا ہے کہ سیاسی اعتبار سے ہمیں جتنے بھی حقوق کرنے کے طریقے سکھائیں اور اس کے لئے جو بدد ہو سکے ہم اپنی امت کو بدد پہنچانے اور دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ ملک کو صبر اور تقوی پر لائیں یعنی کم اس کم نماز کا پابند بنائیں حلال کھانے کا پابند بنائیں اور دوسرے یہ کہ گناہوں کو چھوڑنے وہا بنائیں اگر گناہوں کو چھوڑنے میں خاص طور سے ہماری عورتوں کی بیرہائی بیرہ روی نوجوان بچوں کے نامناسب بداخل زندگی سے ان کو روپنا اور اخلاق من زندگی کے لیے تردیر دینا سمجھانا اور جو ہو سکتے ممتن تردیر اور کوشش کرنا پھر دیکھئے انشاءاللہ اللہ برام برمدد آئے گی اللہ نے فرما ان نظام من عزم امور سب سے بہترین تدبیر یہ ہے کہ اپنی قوم کو تم لو صدر پر سبا سکھاؤ یعنی دین پہ جمعاؤ اور گناہوں سے بچاؤ یہ ہر تدبیر سے بڑی تدبیر ہے یہ قرآن کہہا اللہ کہہا اس سے زیادہ کوئی اقل بن نہیں کہ میری اب تک اس سے بھی زیادہ ہے اگر ہے تو وہ من ملی ہے اس وقت کافر ہو اللہ تو تدبیر بتا آئے اس سے بڑی کوئی تدبیر بھی اس کو پہلے توجہ دیجی ساتھ میں سب تدبیر کرتے رہی انشاءاللہ اللہ پاک مدد کرے گا کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ جو حالات یہاں پر بھی ابھی کچھ اشارہ ملونا کی ہے انشاءاللہ اللہ سب سے نمارے میں اور اللہ پاک سب مدد کرمائیں گے اور آخر میں سب مختصر وہ بات بھی کہہ دوں جو حافظ نے کہی دی کہ مسلمانوں کو موجوانوں کو باشروع زندگی گزارنے کی ضرورت ہے وہ میری اس بات میں آگیا کہ کوئی ایسا اگدام مت کرو جو اپنے پیر میں گھڑھاڑی مادمے کا سبب بنے اور کھل کا پسان کا سبب بنے سوچ سمجھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے ہر زمانے کے حالات ہر زمانے کے تقوازے الگ ہوتی ہیں پچھرے لوگوں کی باتیں دیکھ کر ہم بھی ایسا کرنے جائیں گے آنج کا تقوازہ ایسا نہیں ہوا آنج دوسرے رویلی سے دام کرنا ہوگا آنے والے زمانے میں پھر اور ہی حالات بدل سکتے ہیں یہ ہے کہ جوزشتہ تیجنوں سے الیکشن کمیشن کی جانت سے ووٹر آئی ڈی کو آدھار سے مربوط کرنے کا کام چل رہا ہے اس میں مجموعی طور پر مسلمہ ہمیں وفلت کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور پھر نظام آباد میں ایک دو ہزار ایک یا دو ہزار دو سے پہلے ایک رواش تھا کہ ہماری مرخہ پورش مسلم خواتین خیٹروں میں جایا کرتی تھی اس وقت ایک واقعہ ہوا تھا پھلان کے پاس تا تیس میں ایک بچہ شور کر رہا تھا تو ان کی والدہ ان کو فلم میں اس قدر محبوط ہے کہ بچے کا مو دوا دیئے اور آپ فلم دیکھنے میں مسلوک تھے یہاں تک کہ بچے کا دم کھنٹ کر کسی میں انتقال ہو گیا اس اس بعد نظام آباد میں ایک تحریق چڑی تھی کہ درخابوش مسلم خواتیب کو ٹھٹروں میں جا کر فلمیں دیکھ میں اسے روک نہ اور بہت مضبوط چلی اور ایک اس وقت کہا گیا سرک اخوا اڑائی گئی تھی حقیقت نہیں تھی جو مسلم خاتون ٹاکیس ٹھٹر سر اور اس کی چوٹی کاٹ رہے ایسی تصاویر لگائے تھے وہ خو بیٹھ گیا تھا دیشتہ بیس اور باویس برس سے یہ رواج ہمارے پاس نہیں تھا اب چونکہ ٹاکیس وں اور ٹھٹروں میں آ کیا کہیں گے آلات کے ذریعے اسے ترقی ہو رہی منٹی لس کے نام سے اس کے تر کیا ہو رہا ہم کھ تو نہیں معلوم مگر پہلے سے زیادہ کچھ اور ترقی ہوئی اب اس میں رات کے وقت دس سارے دس بجے کے پاس وہ آخر کا شو چلتا اس اخبار آئی کہ اس کے تر برخاب مسلم خواتین بھی پائی گئی جب وہ ختم ہوتا ہے جس کو محسوس کرتے ہوئے کہ اس کی روح کس طرح کی جائے اور مسلمانوں میں جو یہ غفلت ہے اس کو کس طرح دور دیا جائے ایک شعور پیداری پروگرام کرنا چاہیے جس میں انتظام مساجد کی کمیڈیوں کو اور شہر کے علماء حفظ اگرماء کو جوڑ کر یہ بات کرے تاکہ لوگوں کے اپنے شعور آئے اور مزام آباد میں ایک اہم اور خصاص مسئلہ ہے وہ ہے مسجد کلکٹریٹ یعنی کہ سابقہ کلکٹر آپ جو تھا پانچ تاریخ سے پہلے تھا اس کے پورے دستہ بیتار بابوڑ میں موجود ہے موجود کلکٹر صاحب کے پاس موجود ہوئے تھے بابوڑ آبیس بھی گئے تھے کہ اس کو بابوڑ کے حوالے مسلمان کے حوالے کل کیا نیا کلکٹریٹ کیونکہ پانچ تاریخ تو اس کا آغاد ہوا تو ایسے انکان تھے کہ یہ جگہ پھر مسلمان کے حوالے شاید کی جائے لیکن ویسا تو نہیں ہوا لیکن جن لوگوں نے یہ درخواست کی پانچ تاریخ کو چیف پینش ساتھ نظام باد آ رہے تھے اس پروگرام میں ان سے ملاقات کر کے ممہندگی کی جائے گی کہ وہاں پر 230 گل پر واقع ایک سو سالہ رکار ہے مسجد ہے وہاں پر اور کلکٹر خود اس کے متولی رہتے تھے یہ وی پانچ تاریخ طور پر بتانی ان کے ذہن میں جادہ کہ ہم ایسا ترمسہ وہاں پر بوال کھڑا کر دیں گے شام تک ہم کو تاؤن میں رکھا دیا بجائی مسجد کے رمہندگی کریں گے ہم نے ساپ کھا تو بہرحال اس کی حصول اور اس کی بازیابی پر یہ بھی انتظام کمیٹیوں کو مساجد کے زمدی داروں کو کچھ آگے بڑھ کر کام کر آئے جیسے مساجد میں جمعہ کی دن دستق کی کوئی مغیرہ آج چونکہ ہمارے درمیان میں ریاست دلنگانہ بلکہ دکن کے مشہور معلوس اور مقبول مرتض عالی حضرت معلونا محمد عطل قبی صاحب درمہ بلکہ عالی محمد جامعہ اسلام عشق حضرت نبی مجلس میں آ رہے تھے ہم نے پھون پہ آج سے درخواست ہی حضرت نے ہماری درخواست کو قبول کرتے ہوئے کیونکہ حساس موضوع ہے باغذی دیئے کہ صبح میں آپ مدرس میں درست دیئے اور اس کے بعد دو میں مسجد کا اقتردہ تھا وہاں پر پروگرام کر کے اور نبی پہ پہنچ مغرب کے بعد مہا مدی سو کی خطاب کر پوری اتنے پروگرام کے بعد سفر میں لازمی بات ہے کہ ایسے بھی تھکان ہو جاتی ہے لیکن مجموان کی ضرورت اور ہماری درخواست قرور کرتے ہوئے حضرت یہاں پر تشریف لائے میں اور تمام لوگوں کی جانب سے حضرت کا میں پہلے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور سادھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کے فیض کو تعدیر خائم فرمائیں اور آپ کی سرپرستی ہم پر تعدیر خائم فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کے کارکردگی کو بے حد قبول اور منظور فرما کر اس کا بے حد عجر نصیب فرمائیں اور آج جتنے احباب یہاں آئے ہیں کچھ آبی انتظامی کمیٹی کے ذمہ دار اور جتنے موجود ہیں اور لوگ تام سے فارغ ہو رہے ہیں وہ آجائیں گے اہلی ہیں وہ اندر آجائیں ابھی اہلی احباب حضرت کا بڑھا گیا ہے اور انشاءاللہ عملی طور پر یہاں پر حاضر ہونے تمام لوگ اس کو آگے بڑھا کر کام کریں انشاءاللہ آج چونکہ ایک نیا واقعہ انومہ ہوا نظام آباد میں اندرین کی دین یہاں پر آئی تھی مالا پلی آتو نگر برکت پورا اور خلان میں 6 سل یہاں سے لے کر بھی گئے ہیں پی اپ آئی سے جڑے رہنے کا ڈاوپر ڈاوٹ ہے حالانکہ وہ ممنوع آگر تنظیم ہے میں یہاں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو بھی آج کے دور میں محتاج رہتے ہوئے تہلیار برد حکمت کرنے کی ضرور ایسا نہیں کہ میں پہلے ایک نوجوان کراٹے سکھا سکھاتے تھے تو ان کے اوپر پولیس کی نظر بھی دوسوں لوگ ان کو کراٹے سکھا لیے تھے ان کو چار اپنا کو پکڑ کر لیا کر ڈال دیئے تین میری سے پیر لی ہوئی UAPA اور 121 سیکشن اور 120 این ملک سے ضدہ آئی اور ملک کے خلاف بوابط کر کیونکہ دفعہ کے اوپر لگائے ہوئے ہیں اور پولیس کی نظر میں ابھی دو سو بچوں کا تکمینہ ہیں جن کو گرفتار کرنا ہے دو بہینے پہلے ہم جا کر بہت نٹکر ان سے بحث کیے تھے تو انتظام اس میں روگ گئی تھی لیکن اس دفعے اور سنٹرل کی ایجنسیاں ہیں ان کی نظر پوری ابھی نظام آباد کے اوپر اور یہاں پر تھوڑی چیز کے اوپر بچوں کو گرفتار کیا جائے اور ایسے ہی سنگین دفعات میں ڈال گیا جائے اور یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے احمال بات کی نحوزت ایسے ملبر پارلیمنٹ ہمارے پاس جو آلات جل رہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کو آئندہ کی کیا رائع عمل کرنا ہے اور پیسے شریعت اور قامون کے دائرے میں رہ کے کام کرنا ہے اسی سنگینے میں آج ہی ادلاع دعا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آج کے ہماری اجراز کو قبول فرمائیں اور ہم کو آگے عملی طور پر کام کرنے کی توفیق فرمائیں آگے حضرت آپ کے سامنے مکمل اور مفصل بات کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی سمجھنے کی توفیق فرمائے میرا میرا تبار میرا تبار تبار نور سے نور ملنے چلا ہے نوے کرنا اٹھا لو میرے خلپان میانے اممت یہ نا ہوں مجھے کی جبا اممہ بابا گل گیا اور ساس سوزروں میں گل گیا اور سیاست کی در کی سیاست نہیں آم پر بیٹھے میں تو یہ خاص کر ساری جندہ کو حولہ بنانا اور ساری جندہ کو حولہ بنانا اور ہندو مسلمان کو نٹا رہ شاہد Venade شاہدی کر کےmu شروف بھڑھاتا اور انہار سی من کے هم کوڑھ Mama شاہدی کر کے أم Dj tô صریح شاہدی کر کے بار بار بہن کا طورہ کرتا جنتا کے کوئی سے برباد کرتا خاتل اور زانیوں کو چھوڑتا خاتل اور زانیوں کو چھوڑتا بے گناہوں کو خائد کرتا ایک صاحب مذہب بدل کے بڑے خوش ہو گئے تھے کیا کہ تیاکیوہ کی نام رکھ گئے تھے مذہب بدل کے خوش ہوتا مذہب بدل کے خوش ہوتا اب گنتہ رویسا روتا اب گنتہ رویسا روتا کیونکہ تھوڑا سا یہاں پر تلکانہ ہے ہمارا کیے سی آر کی حکومت بھی گیرہ تھا ہاورے 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 کیے سی آر کی حکومت بھی گیرہ تھا ہاورے ہاورے ہمارے تلکانہ کا بجٹ روپتا ہاورے ہاورے خاص کر یہ بہت ہی ہے انہیں پیٹرول ڈیزیل گیاس کا ریٹ بڑھاتا ہاورے کیا مردوں کو بھی دی ایسری لگاتا کیا مردوں کو بھی دی ایسری لگاتا ہاورے ہمارہ خامو لڑ یا جاتا ہاں ہاں ہاورے ہاورے خور بہت شکریہ آپبا ہاورے کا ہاورے کار بہت پھرسے کے ہاورے میڈیکل سہس کے بڑے بڑے کتابوں میں ل затاکھا کہہ بڑے کتاب ہاں شراب پینے سے اتتری پهے بروڈے خراب ہو جاتے دین کاراب ہوجاتا میں مر جاتا میں چھوڑ دیتا چھوڑ دیتا شراب پینا چھوڑ دیتا پھر ایسے کتابات پڑنا چھوڑ دیتا یا یا ہمارے لانتوں نے ہمارے چچا کو مچانتا چچا اس کی تعلق سے ایسا نہیں بلنا تبیت خراب ہے یہاں ہمارے خانسی ہوگئے خانسی ہوگئے بہت خانسی ہوگئے دو سال سے خانسی جاری نہیں کیا کرنا خانسی نہیں جاری خانسی ہوگئے خانسی ہوگئے بڑے بڑے ڈاکٹران کو علاج کرنا خانسی نہیں جاری پیتے ہو شراب کو ہاتھ پینے مرد تو بھی خانسی نہیں جاری خانسی نہیں جاری تو شراب پینے تو خانسی چلے جاتی بڑے باتا کرنا میری ہوتل تھی اور تھی جب سے پینہ شروع کرنا چلے جاتی صحیح بات کار تھی جب سے پینہ شروع کرنا چلے جاتی سکوٹر گئے بی بی گئے بچے گئے ہاں چچا کی خانسی رے جاتی جوانے باتا کرنا جوانے باتا کرنا یا جوانے باتا کرنا شرابی ہے شراب بھی میں لوہاں بھیکتے لیکن تو اچھے اچھے باتا کرنا اگر تھوڑا پڑ لیتا نا ایجو پیشن ہے تا تیرا بھو ترمے کرتا نا جوانے باتا کرنا بھو تے چوکٹرد ہو لیا کان تک پڑا رے دو نیزام باس سے لے کر بھومیں تک پڑتے بیچ پہ کھاڑالا ہے نا بائش پیل ہو لیا اتنا لنبا پڑا کونسی ڈگری ہے تیری بہت بڑی ڈگری ہے کس کے ساتھ پڑا پھوچ مونیر کا ساتھ پڑا مونیر مونیر پڑ گیا مونیر ہاں تو اتنا پڑا تو ڈگری کو اسے ملی میری مونیر کی ایکی ڈگری ہے کونسی ہے ایم ایو ای ای س مے ای ای س پوری دنیا میں ایک ہی ڈگری تکھ لی ہو کی تیری پاس اس کا پھل فارک کیا ہے تیری ڈگری ہے پر یارو ایم ای آی ایس کا پھل فارم ہے Oh ہاں ہاں ہے آ осв بدے ٹھول صان ایسا آپ تفریر کرو سمجھا؟ انگلیش میں تفریر کرو سمجھا پوڑے پر جو بھی ہیں تیری انگلیش رولوں کو سمجھ میں آتی پھلا بھی کام پھر بھی اچھا ہوا خودکشی کرتے کپڑے تھاڑ کے مرگے نہیں سکتے پھر بھی اگلیش سے مرگ بھی جا سکتے پھر بھولنا کامیر جدہ بھی کمیر ادھا بھی کمیر اچھا اور ایک ایک بات ہے تھہی کائسا بنتا انگلیش میں سمجھا میرے تیر دیکھتا تو ایسی تو تھہی کائسا بنتا انگلیش میں سمجھا دا ملک سلی بھندہ نائٹ دا ملک سلی بھندہ نائٹ ارلی ماننگ ویری ٹائٹ ارے لکھو یارو دیوی کو ٹرین میں چڑھا دیا دیوی کو ٹرین میں چڑھا دیا سن وائیس لوٹے اتارنے کا انتظام کرو آرینج فار ڈیلیوری بچے کو بڑھ دیا بڑھ دیا بڑھ دیا پھولی کائیں بھولی کائیں بھولی مات نکلیس ڈیلیوری بھولا بھولنے والا تھا اچھا اور ایک ایک بات ہے اکٹ ہیں جب دھرہا ہے گھر میں بلانا ہے تو اگلیس میں کھا بولنا ہے مجھے بھائی بھائی بھڑھا ہے گھر میں بھلانا ہے تو انگلیس میں گھر میں آنیا ہے اب پھر بہر جا بول تو جب انگلیس میں کھا بولنا ہے دون پیسے دے ہیں دون پر دون رہا خوبصم ہاں؟ مجھا دیں گے ہاں ٹچھا رہے ہاں؟ بیٹ سے زیادہ ان کو ایڈیاں دکھنا چورت سے بین اٹھا رہے ہاں؟ 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 ہاں لے راجی تم پوچھ سکتے اس سے ایسا کر رہا ہونے؟ ساں لے گو بھائی لے گو بھائی چیزیں رو ہاں؟ لے گو بھائی چیزیں رو اچھے بیٹس جو نہیں ایسا کر رہے موڑوں موڑی رہے اب اس میں دھرا دھرا کے انٹریسیم ہوتی ہے آپ اور سے دیکھئے کوئی یہاں تک کوئی وہاں تک اور نہ پکا کوئی وہاں تک میں دیکھوں کیا تک وہاں بتا رہے ہیں 1,2,3,4 اب میں کومیڈی کے لئے بتا رہا ہوں ہوتا ہی ہے کہ میں تقریباً ایوٹس کرتا ہوں وہاں پہ جو شوز ہوتے ہیں جو جو بھی لوگ سپانسر کرتے ہیں ان کے ہزبینڈ بگرہ بڑے بڑے موٹے موٹے کون چلنے نہیں آتا اینکر زبردسی جس سارا بھپو ہے خوبصورا فمہیل آتا بڑے موٹے پھلیز آپ بھی کیاٹ بوک کریں تو وہ کس طریق سے کیاٹ بوک کریں یہ فائشہ شہ چھو موٹے یہ کیاٹ بوک ہو رہا ہے کافی ملہین 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 میں سیڑی جی کو بھلا گیا آرے چرا صورت کر رہے ہیں چرا صورت کر رہے ہیں کہ بڑے موٹے یہ صدا دکھ رہے ہیں بڑے موٹے کیوں کہ بڑے موٹے کیوں کہ جب تک کہ میں نہیں بولا یہ لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا پلیز پلیز ، ساری آپ تو چڑ گئے ہی بات توulation اب یہ آرامتہ بنا کریں ہائیں اپنی بھئیمنٹ دینا بات ہی ہی ہے جب دیکھ لے کمکتا آپ کے جاتا تو میں رکھتے ہیں اب یہ سیڑ تھی ان کو یہ فائشل شو محلوم ہی نہیں ہے رسپونسرشپ دے دیا سو ہے اب ان کی بھی ہو لی پلیس آپ بھی کریے نا آجے مجھے نہیں آجا ہے اب آگر پلیس اب آرہے ہیں ہمارے پانس بڑے ہی سبتتس یہ ایویں ٹوٹنائز یکے دی ہیں اور رسپونسرشپ جو نہیں ہیں پلیس آئیے سے آئیے پلیس آئیے پلیس آئیے ہو کوئیی دار آکر دیکھ آئیےową بی چینل بی چینل میں آ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے لیکن جب ہمارے پاس جو ماشاءاللہ جس سماج میں بھی جس مذہب میں بھی اس پیشن ڈانس ہے آپ جانتے ہیں پنجامیوں کے پاس اگر کوئی فنکشن ہوتا ہے وہ بلے بلے اس سے بھی چل سے ڈانس کرتے ہیں رضا کیجئے جب دین مار بچتا ہے ہمارے ہندو غیر کے پاس وہ کیسے ڈانس کرتے ہیں موسیقی موسیقی ایک اور ڈانس ہے گولی بھاری خاص پر بہت ڈھیپا بھاری کے خاص مجھے پر جب مرکہ بچتا ہے مرفہ میں سنجھ رہے اپنے میٹیے لاؤس مرفہ بچتا ہے تو کھانا چھو گا ہمیں کیا بھار نکل گیا آیا میری دیگا دیر کو آساس ہے اس خود اے موسیقی یہ کیا ہے موجود کی کا احساس اب دیکھ کائیسا ستا بھار موتوں میں جا کے انہوں میں ملتے پیچھے پیچھے پانچ سبھلا تین قبر کے پاس آہاں دیکھو مٹی کے لئے انہوں نے آیا بلکہ مالوں بتا ہے آہاں چلی اب دیکھئے مرفے کا ڈان پڑھا دوپڑ دستے اب اس میں جس کا جو دھنڈا رہتا وہ کسیلی طرح پن میں بتاتا ہے بلا دیجے پہلے مرفے کا ڈان موسیقی 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 اللہ بھائی صاحب انہیں ایسا کئی کو ڈانس کرنا انہیں جو ہے چھوریان چھاؤں آتیس کرتا کل مر عامل بھڑتی ہے تمہیں سالیا بھجا رہے ہیں جو آہین کا گناتے بھجا رہے ہیں نہیں اومن ہوتا یہ کہ جہاں پر بھی ڈھوگام ہوتا ہے موسیشن تھے ہوتے جس کے ذرا سے خالی stand-up comedy کرنا پڑتا ہے اسی لئے موسیقل آئٹر پہ جاتے ہیں اسی لئے میں پیش کیا رہے ہیں کیا شکر بھائی؟ ایک اور ڈانس مجھے یاد دلائے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یا گونا ہو یا کوئی بھی دہوار آتا ہے یہ لوگ آپ کو ضرور ملیں کہ ایک عورت پچھے رہتی کھولا ہاتھ میں ہوتا وہ کیتے نہیں ہوتا موسیقی 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 مغم بتانے، اب کچھ نہ پتانے، جارا امج کو بتانے، میں تُس سے بھی نوٹا یادے ملا دے، تو سابہ ملا دے، یادے ملا دے، تو بھائی دھو بھی نوٹے موسیقی 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 تاج مارے ہیں کوئی اپنا نہیں دم کے مارے ہیں کوئی اپنا نہیں دم کے مارے ہیں ہم میں ہے آگا ادھر جائیں ہوں سب مجھکر ہے آگا ادھر جائیں ہوں آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مسیبت کے مارے ادھر جائیں گے تاج دارے ہرم تاج دارے ہرم میں فقیدیں اٹھم تیرے مل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو اتا ہی اتا تو آپ کو چند تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہو تو حقیقت میں صرف احساس ہو تو سمندر میں بھٹکی ہوئی یاس ہو تو سمندر میں بھٹکی ہوئی یاس ہو میرا گھر خان پر پوٹے دیرہ گزر میرا گھر خان پر پوٹے دیرہ گزر شجرت ملتہا تو کو جا من کو جا 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 موسیقی